اللہ میں اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہے اندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ بل ستہ ہمارا اور کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہے اندوستہ ہمارا لیکن اسی ہندوستان میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جس نے ہندوستان میں رہنے والی پوری انسانیت کو شرنشار کر کے رکھ دیا ایک بڑا واقعہ نوح کے گرگاؤں میں ہوا فسادیوں نے لوگوں کے گھر جلایا دکانوں کو آگ لگا دیئے انسانیت کا قتل کیا اور ستم در ستم یہ کہ کسی کو رونا تک نہیں آیا حکومت تماشائی بن کر دیکھتی رہی اسی سے متصل گرگاؤں ایک جگہ ہے جہاں پر فسادیوں نے ننگا ناچ کیا اور جہاں بہت ساری دکانوں کو جلائے وہی ایک ضعیف العمر بوڑھے اور کمزور کلو میاں کی دکان بھی جلائی گئی جو گدوں کی اور کمبلوں کی دکان تھی وہ گاؤں سے آ کر شہر میں دکان اس لیے لگائے تھے تاکہ ان کے بچوں کا پیٹ بھرا جا سکے لیکن نا دنگائیوں نے بلوائیوں نے اور انسانیت دشمنوں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص ضعیف ہے کمزور ہے اسے لوٹ کر کیا کریں گے ان تمام چیزوں کے باوجود سالے چیزوں کے دیکھنے کے باوجود دنگائیوں نے ان کی اس دکان کو بھی جلا دیا گوڑھا کلو اپنے گاؤں کو پھر واپس لوٹ گئے اور لوٹ کر یہ سوچ لیا کہ اب مجھے پھر اس جگہ نہیں جانا ہے جہاں انسانیت اور انسانیت کے ساتھ بھگدہ برا اور نہائی کی خوفناک کام کیا جاتا ہے لیکن جب ایک ٹویٹر پر یوگیتہ بھیانہ بہن نے کلو میاں کی چلتی ہوئی دکان کو دیکھا اور کسی ٹویٹر کے ٹویٹ نے اسے یہ پیغام دیا وہ دوڑتی بھاگتی گرگاؤں آئی اور آنے کے بعد کلو چچا کو بلایا اب بلانے کے بعد بھیانہ نے یوگیتہ بھیانہ بہن نے اس کی دکان کو دوبارہ بنایا میں کہہ سکتا ہوں کہ یوگیتہ نے وہ کام کیے ہندو ہو کر وہ کام کیے جو ایک مسلمان نہیں کر سکا تھا یوگیتہ بھیانہ نے اس کی دکان کو بنوایا اس میں گدوں اور کمبلوں کو خرید کر رکھا اور کلو چچا سے کہا کہ آپ اتمنان کے ساتھ یہاں اپنی دکان چلائے آپ کے ساتھ ہماری پوری ٹیم رہے گی یہ انسانیت کی وہ مثال ہے جو تاریخ انسانی میں سنہر حرفوں سے لکھا جائے گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایک ہندو نے وہ کام کیا جو مسلمان نے نہیں کیا تھا ہم امید کرتے ہیں اس حکومت سے کہ جو لوگ اس فساد میں مارے گئے یا جن کے گھر جلائے گئے یا جن کی دکانیں لوٹی گئیں ان کو ان کا معاوضہ دیا جائے اور پھر ایسی ہولناک منظر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اس بات کی کوشش یہ ہندوستانی حکومت ضرور کرے خون تو خون ہے ٹپکے گا تو جن جائے گا اب ہم اہد کرتے ہیں کہ اس طرح کے بھیانک حالات ہمارے سامنے نہیں آئیں گے انسانیت زندہ ہے انسانیت زندہ تھی اور انسانیت زندہ رہے گی یوگیتہ جیسی عورتیں انسانیت نواز ہاتون زندہ ہے زندہ تھی اور زندہ رہیں گی